ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور جس ازادی کے ساتھ اور زیادہ خدمختاری کے ساتھ ہم اپنا فیصلے پہلے سے لیتے تھے پھر ہم اس فورم میں آئے اور سب مل کے کنسنسس کے ساتھ کوشش کیا لیکن افسوس کے ساتھ جہاں وہاں بھی ہم کنسنسس بناتے ہیں ان سی او سی میں کنسنسس ہوتا ہے اگر عمران کو پسند نہیں تو وہ عدالت کے تھو یا انتظامیہ کے تھو یا میڈیا کے تھو ان فیصلے کو بھی پہ انڈرمائن کرتے ہیں ساتھ ساتھ اس فورم پہ ہمارا ایک نمائندہ ہے پی ٹی آئی کا وزیر آزم ہے ان کے ایل آئی کے بلوچستان کا سی ایم بھی ہے اور ان کا اپنا سی ایم بھی ہے وہ کونسا کنسنسس تو آپ چاہتے ہو کہ جو آپ چاہے ہو جائے اور پھر اس کے بعد میں سمجھانے کی کوشش نہ کروں کہ فیصلے بہتر کیسے ہو سکتا تھا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بڑے غیر سنجیدگی کے ساتھ ایشیوز کو اٹھاتے ہیں اور اب آپ کے سامنے ریکرڈ ہے آپ کے سامنے میرے بیانات ہیں میرے پریس کانفرنسز ہیں اور خان صاحب کے ہیں خود کمپیر کریں کون صحیح تھا کون خلط تھا دنیا میں کیا کہا جا رہا ہے سائنٹسز کیا کہہ رہے ہیں طریقہ کیا جا رہا ہے اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لئے اور ساتھ ساتھ میں مطالبہ کرتا ہوں اگر پی ٹی آئی اگریز کہ آپ کے جو سارے پریسیڈنگز ہیں نا انسی او سی کا اور انسی او یہ جو کمیٹیز ہیں یہ تو ریکارڈنگز ہیں موجود ہوں گے آپ ریلیس کر دیں میڈیا کو دکھا دیں کہ شروع دن سے کون کیا کہہ رہا تھا اور اب کون کیا کہہ رہا ہے خود آپ امتازہ کریں کہ کون سچ کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے ایٹینٹ امینمنٹ اور انیف سی پہ وزیر اعظم صاحب نے سند تشریف لے آکے کچھ باتیں کیے جو حقیقت پر مبنی نہیں ہیں وزیر اعظم صاحب نے صوبے کی وزیر اعظم کو آمیر کی سے کمپیر کیا ہے مرحبا سیہم صاحب اتنا بڑا آمیر ہے کہ عمران خان آتا ہے اور ملتا بھی نہیں اتنا بڑا آمیر ہے کہ جب ہم نے اپنا آئی جی لگانا ہے تو پوچھ کے لگانا ہے جب ہم نے بجٹ بنانا ہے تو آپ سے فیصلے کے بنانا ہے ہمارا حق پورا نہیں مل رہا ہے لیکن ہم اتنے بڑے آمیر ہیں تو یہ جھوٹ ہے اور یہ جو ایٹینٹ امینمنٹ کے خلاف اور انیسی کے خلاف اب خان کی جو باتیں ہیں وہ کھل کے سامنے آئیں ہیں میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا جب سے ان کا سیلیکشن ہوا میں تب سے کہہ رہا ہوں اور اب وہ آپ کے سامنے بھی کہتا ہے کہ وہ ایٹینٹ امینمنٹ کے خلاف ہے انیسی کے خلاف ہے مگر جب یہ کہتے ہیں کہ یہ ایٹینٹ امینمنٹ کے خلاف ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ نائنٹین سیونٹی تھری کے کانسٹیٹوشن کے خلاف ہے نائنٹین سیونٹی تھری کی کانسٹیٹوشن کو ہم نے ایٹینٹ امینمنٹ میں بحال کیا اور نائنٹین سیونٹی تھری کانسٹیٹوشن پاکستان کو سووے کو جوڑتے ہیں اور ہم اس پہ کمپرمائز نہیں کر سکتے تو خان صاحب کی بیانات جو ہے وہ آئی تینک کہ پاکستان کی عوام خانستوں پہ جہاں وہ تھے اس کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ کون سا صوبہ سے وہ کون سا بات کر رہا ہے سندھ میں آکے آپ ایٹین تھ امینمنٹ اور انیسی ای ووڈ کا وزیر اعظم مخالفت کرتا ہے وہ اس شہر سے لرکانا جاتا ہے جہاں شہید ظلفکار علی بھٹو نے شہادت قبول کی اس آئین کو تحفظ کرتے ہوئے جہاں شہید موطرمہ بین رزیر بھٹو نے تیس سال کی جد و جہد کے بعد شہادت قبول کی اس آئین کو تحفظ کرتے ہوئے اور پھر ہمارا آئین نائنٹین سیونٹی تری کونسٹیوشن کے خلاف بات کرتا ہے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ ان سے جو ان کے ساتھی ہیں جو نام نہاد قوم پرافت حقیقت میں مفاد پرست ہے کہ کیا وہ بھی سمجھتے ہیں کہ نائنٹین سیونٹی تری کونسٹیوشن غلط ہے ڈیولوشن غلط ہے جو نائنصافی این ایف سی ایوارڈ کے تھو سارے صوبے کے ساتھ ہوا ہے وہ غلط ہے یا نہیں ہے اور جو ان کے اتحادی ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے اگر وہ اپنا دھرتی کے ساتھ غداری نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ان کو جلد اس جلد اس حکومت سے الیدگی کا اعلان کرنا چاہیے تھانکیو اور اگر stun魔ات کانینئے کے ساتھ غلطmiyor internship ویگر ہی صورت combine JVB وان دید روی تو خواہد استیان لو سمجھتے ہیں جobject کو مشکل روی موجوشن اور دراصاب جدا ہے اور سمجھتے ہیں ان کو انکہ لائے اور دیو جظر کے سانتے ہیں ان کو این کے ساتھ نہ ل interact کر سوارے تم جانے کی جانے جانا ہے خلجت کے ساتھ بخشتے ہیں کہ ultimation ترمی لسکو شکریہ جہاں تک اکتر مینگل صاحب کی کسٹن ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوزیٹیو سٹیپ ہے اور میں اکتر مینگل صاحب کو بلوچستان کے آئینی حقوق معاشی حقوق اور ان کے عوام کے صحت اور زندگی کا جو خطرہ ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے طرف سے ہے اور جہاں این ایف سی پہ حملہ ہوا ہے ایٹین تھ امینمنٹ پہ حملہ ہوا ہے اب تو اکتر مینگل صاحب کے لیے اس اس سو کالڈ حکومت کے ساتھ ایلائے ہونا اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتا کوئی بھی جسٹیفیکیشن نہیں بنتا اور امید کرتا ہوں کہ اکتر مینگل صاحب اپنا فیصلہ پہ قائم رہے گا اور بالکل ہم جب وہ ایلائے بھی ہے تب بھی ہم مل کے کام کرنے کو تیار ہے اگر وہ ایلائے نہیں ہوتا ہم اور بھی ملنے کو کام کرنے کو تیار ہوں گے لیکن اس وقت سب کو مل کے کام کرنا چاہیے جہاں تک وزیر اعظم کا ٹرپ ہے ایک تو آپ اس نے تو وہ دیروں سے بھی نہیں ملا لرکانہ میں انہوں نے شاہد ایک کانٹریکٹر سے ملا وہاں کا کوئی سیاستدان یا سیاست کا ہمارے ساتھ ہو یا مخالف ہو پتہ نہیں کیوں اچھا ہوتا اگر ملتا لرکانہ بھی پاکستان کا حصہ ہے اور اگر وزیر اعظم کسی شہر میں جا رہا ہے تو ہمارا ینگ ڈاکٹرز میڈیکل اسویسییشنز وہاں بہت پریشان ہیں جیسے ہر پورا پاکستان میں پریشان ہیں وہاں کسی سیاستدان سے ملتا اپنے ہی ایلائے سے ملتے تو یہ بودہ میڈ سینس اور جو ہم امید کر رہے تھے کہ ہمارا سہت کے نظام سے ہمارا ڈاکٹرز کے لیے ہمارا اس کوویڈ اور لوکس کا مسئلہ لرکانہ میں جا رہا ہے وہاں ہمارا مسئلہ رہا ہے لوکس کے لیے کچھ ایسا اعلان کرے گا کسی چیز پہ کوئی سپورٹ ہمارے عوام کو نہیں ملا ہمارا ترشری کے ہاسپٹلز وہاں ہیں سٹریس میں ہیں ویسے سٹریس میں ہوتے ہیں کوویڈ جو سیریس پیشنز ہیں ان کو نہ صرف لرکانہ سے لیکن تھوڑا ارگت کے علاقوں سے بھی وہاں آنا پڑے گا ہمارا اپنا وسائل ہم خرچ کر رہے ہیں اپنا پورا کوشش کر رہے ہیں لیکن اگر وفاق سپورٹ کرتا ہر صوبہ کو سپورٹ کرتا تو زیادہ لوگوں کو مدد دیا جا سکتا تو وہ نہیں کیا گیا اس کو یہاں آکے اگر وزیر اعلیٰ صاحب سے ملتا ہمارے وزیری صحت سے بریفنگ لیتا شاہد پی ٹی آئے کی قیادت کو عمران خان کو پتا چلتا کہ سندھ میں ہمارا ٹیسٹنگ کپیسٹی وہ پورا ریجن میں کیسے سب سے زیادہ ہے اس لئے ہم نہ صرف انڈیا کو پیچھے چھوڑتے ہیں سندھ کا ٹیسٹنگ کپیسٹی اس انڈیا سے بینگلدیش سے سری لنکا سے افغانستان سے اور ہمارا پورا ملک سے بھی آگئے ہیں تو وہ سیکھ لیتے ہم سے کہ کیسے ہمارا جو صحتیابی کا ریٹ ہے ہمارا ریکاوریز کا ریٹ ہے وہ باقی پروونسز سے آگئے ہیں ہمارے مسائل کیا ہیں ہمارا صحت کے نظام میں یہ ان کا ذمہ داری ہوتا ہے لیکن ایک کٹپٹلی کو ایک سیلیکٹڈ کو وزیر اعظم کی ذمہ داری کا کیا پتا قائد ہونے کا ذمہ داری کا کیا پتا اپنا کام کا کیا پتا اس نے اپنا پرائیوٹ ٹریپ پہ آیا جیسے آپ نے کہا نہ ڈاکٹر سے ملا نہ نرس سے ملا نہ ڈیلی وی جانر سے ملا نہ مزدور سے ملا ایک شاندار فیس کر کے واپس اسلام بات چل گیا یہ روایت اس وقت کا وزیر اعظم کا اس موقع کا اس چیلنج کا it doesn't meet their expectations